مدودی صاحب مدودی صاحب نے سینا علی پر بھی اتراز کیا جو حضرت عثمان کے خلاف شورس برپا کرنے اور بالاخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل کرنے لگے لو حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارس اشتر و محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عوضے تک دے دیئے علی رضی اللہ عنہ پر مدودی صاحب اتراز کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کریں گے مرزا انجینئر صاحب میں یہ حمد نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں کہتے ہیں درہا حالے کہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب تو معلوم ہے حضرت علی کے پورے جمعنہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں لو جی یہ بنے پھرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے محب اور اہل بیعت کے جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں محب دعوے دار اور یہ ہیں جو وہ خلافت خلافت کے نعرے مارتے ہیں سیدنا عثمان کی خلافت پر بھی ان کو اتراز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر بھی ان کو اختلاف ہے کہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو انہوں نے رودے دے کر بلکل غلطی کی ہے اور ہم اس بات کو غلط کہتے ہیں ہمارے پاس غلط کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے جس طرح ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اتراز قبول نہیں کرتے جس طرح ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اتراز قبول نہیں کرتے اسی طرح ہم دیگر صحابہ اکرام پر بھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض قبول نہیں کرتے اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کہنا مدودی صاحب کی اپنی غلطی ہے مدودی صاحب کی عقل نے یہ کام نہیں کیا کہ مسلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کے ساتھ عثمان میں جو تأخر کیا تھا جو تھوڑا اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا وہ بھی مسلحت کے تحت کیا تھا حالات کا تقاضہ تھا حالات کے تقاضے کے تحت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں رکھا عودوں کی بات تو میرے علم میں ثابت نہیں میں پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عودے دیئے تھے اگر عودے دیئے بھی ہیں ثابت ہو بھی جائے تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو اشتحاد تھا جس پر انہیں ایک عجر ملے گا وہ جو اشتحاد غلط بھی ہو جائے اس پر ایک عجر ملتا ہے اس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں نہیں کیونکہ جس پر اللہ نے عجر دے دیا ہمارے نزدی ہمارے سامنے وہ غلط نہیں ہے وہ تو نیکی بن گئے نا اللہ کے ہاں ہم اس پر کیسے اتراز کر سکتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اشتحادی خطا اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ ان کی اشتحادی خطا اس پر اللہ نے ایک عجر کر دیا دے دیا اللہ نے راضی ہو کر عجر دیا ہم کیوں ناراض ہوں اس پر اور یہاں سے ایک اور بار بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر مدودی صاحب نے یہ حق سمجھا اپنا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل پر اتراز کریں کہ انہوں نے کیوں قاتل نے عثمان کو گورنگری دے دی یا ہوتے دے دیے حالانکہ ان کا کوئی اتراز کرنے کا حق بنتا نہیں وہ پھر بھی اتراز کر رہے ہیں دھڑھلے سے کر رہے ہیں لیکن جو صحابہ اکرام اس دور میں مدود تھے جن کے سامنے سارا سنیریو نہیں تھا ساری سیچویشن کلیر نہیں ہوئی تھی اس وقت تو آزمائش کا فتنے کا دور تھا نا اس وقت ساری باتیں سامنے تھیں ہی نہیں ان کے ذہن میں کیوں نہیں یہ بات جانی تھی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ کیوں کیسا اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور کیوں انہی قاتلوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا ہوا یہی باتیں تھیں جو غلط فامیوں کا سبب بنی جن کی وجہ سے اختلاف ہوا ہم ان اختلافات کی بنیاد پر کسی بھی گروہ کو بلیم نہیں کرتے کسی کو غلط نہیں کہتے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوانہ جو بھی صحابہ اکرام کے مابین ہوا وہ اجتہادن ہوا اور کم از کم ایک عجر تو اللہ سے وہ لے گئے ہیں دونوں میں سے ہر گروہ کم از کم ایک عجر اللہ سے لے گیا ہے تو عجر تو اللہ راضی ہو کے دیتا جب اللہ ان سے راضی ہے ان معاملات پر بھی تو ہم کیوں موترز ہوں یہی بات ہم سمجھاتے ہیں مدودی صاحب کے پیروکاروں کو اور جھالوی صاحب کے پیروکاروں کو اور جیلمی صاحب کے پیروکاروں کو کہ اللہ کے لیے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ سمجھیں صحابہ اکرام کی ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اعتراض کرنے بھیر جائیں یا مدودی صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے اور کہا رہے ہیں جناب انہوں نے علی رضی اللہ نے یہ غلط کیا ہے اور ہم نے اس میں بلکل اس کو غلط کہتے ہیں یہ موپھٹ انداز جو ہے بلکل غلط ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اور آپ خود اندازہ کر لیں ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں یہ احلِ بیعت کے دشمن ہیں اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے دل میں دشمنی ہوتی تو ہم علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ پوائنٹ اسی طرح پیش کرتے جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ ایسی باتیں ترور مرور کر مرزا صاحب پیش کرتے ہیں یا مدودی صاحب پیش کرتے ہیں یا جالوی صاحب پیش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دل اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام سب کے بارے میں صاف ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اور لانتی ہے فٹکار ہے اس پر جو کسی بھی صحابی پر یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اس طرح کے اتراز کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ انہوں نے نہاق کیا یا غلط کیا ہے ہم نہیں اس کو اجازت دیں گے جب تک ہم زندہ اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ بیعت کا بھی دفاع کریں گے صحابہ اکرام کا بھی دفاع کریں گے